موسیقی آدھے پیسے ہمارے آدھے آپ کے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تو یہ سمجھنا پڑے گا اچھا دوسرا یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف ایک اتنا بڑا ٹول ہے جو whether we like it or not it's there it's technology میں نے آپ سے نئی جنریشن کی بات کی نا ٹکنالوجی سے کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے اور ہو رہا ہے کیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ سب بڑے اچھے سیل فونز یوز کرتے ہوں گے آئی فونز یہ وہ سارے جب باہر سے آتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے آپ سوچیں گے اگر آج سے تیس چالیس سال پہلے یہ ٹیکس دینا ہوتا تو کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں آپ بھی فون کرتے ہیں اپنے کازن کو جی وہ کسٹمز کا بندہ ہے اس سے بات کرتے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر ٹیکس نہ دیا تو فورٹی فائیو ڈیز بعد میرا خیال ہے وہ آپ کا فون بند ہو جائے گا آپ کا آئے میں آئے جو ہے وہ بلوک ہو جائے گا تو کیسے اسی طرح جس شہر میں میں بڑا ہوا ایسی شہر میں اس وقت میں تو شہر کے اندر کچھ لوگ بڑے امپورٹن ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے جو ایڈمنسٹیٹیف لوگ ہیں پولیس کے لوگ ہیں اور لوگ ہیں آپ کو کام پڑتے ہیں ان سے ایک اور شہر کے اندر بڑا اہم شخص ہوتا تھا اسے کہتے تھے دیویجنل ان انجینئر ڈی ہی اب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ڈی کیا ہے ڈی پی ٹی سی ایل کا ایک اہلکار ہوتا تھا جو لوگوں گھروں میں فون لگایا کرتا تھا اور فون لگبانا بہت مشکل کام تھا اور ڈی کے کمرے میں سارے شہر کے لوگ پہنچے ہوتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ ڈی میرا دوست ہے ٹکنالوجی آئی سیل فونز آئے وہ سارا رینٹ سیکنگ کا نظام ارلیونٹ ہو گیا ختم ہو گیا نا بات تو ٹکنالوجی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کرپشن کے خلاف سب سے بڑا ہمارا ویپن ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کو یوز کرنا پڑے گا